اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان خلیل اور ہم آپ کو تازہ ترین اپنیز دے رہے ہیں گجنوالا سے لاہور موٹروے لنک کی اس وقت ہم بینزیڈ چونگ سے چند ہی میٹر کے فاصلے پر موجود ہیں یہاں پر آپ کو دکھا سکیں تو پہلا فلائی آور بریج یہاں پر ستر فیصد جو ہے مکمل ہو چکے ہیں اور اب چند ہی ماہ باقی رہ گئے ہیں کہ گجنوالا کے جو شہری ہیں بہت سانی جو ہے گجنوالا سے لاہور بزریا موٹروے سفر کر سکیں گے یہ جو سٹارٹنگ بے ہم آگر آپ کو میرا کیمرہ میں دکھائے تو یہ دو رویا سڑک بنائی جائے گی چھالیس چھالیس پٹ یہ چوڑی سڑک ہے دو سڑکے بنے گی جو درمیان میں دو فٹ کا ڈیوائیٹر بنے گا اس وقت یہاں کے سائٹ انجینئر یہ مریشہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مریشہ صاحب بتائیے گا بڑی تیزی سے کام جاری ہے تو بتائیے گا کتنے فلائی آور بنائے جائیں گے راستے میں ٹوٹل جو ہے وہ چھے بریجز ہیں اس میں جس میں سے کام سبیتے سٹارٹ ہے پہلا بریج ہمارا جو ہے وہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے باقی اسی طرح چل رہے کام تیزی سے ہی کچھ تھرٹی پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ اس طرح مکس سے چل رہے ہیں سارے ارتفرک ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے سٹرکچر پہ کام چل رہے ہیں ابھی اور چھے بریجز ہیں ہمارے اور اس کے علاوہ بائیس ہماری باکس کلورٹس ہیں جس میں سے ہم کچھ پائپ کلورٹس ہیں پانی کی گزرگاہ بنائیں گے موویشیوں کے لیے ہم کٹل کریپس دے رہے ہیں پانچ ان پر بھی تیزی سے کام شروع ہے اور وہ بھی اپراکس کمپلیٹ ہو چکی ہے ہماری شہ سب بتائیے گا تمام جو پندرہ شر یہ دو کلومیٹر کی روڈ ہے اس پر وہ مٹی پڑ چکی ہے کے نہیں مٹی ہماری کمپلیٹ ہے وہی بہت بول رہا ہوں میں پہلے کہ ارتفرق جو ہے ہمارا وہ کمپلیٹ ہے ہمارا سٹرکچر پہ جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے کنکریٹس وغیرہ چل رہی ہیں ساری وہ انشاءاللہ بہت جلدم کمپلیٹ کر لیں یہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ہیوی مشنری کام کر رہی ہے تو یہ جو لک کب سے پڑھنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ ہمارا سٹرکچر کمپلیٹ ہوتا جائے گا اس کو میچ کرتے جائیں گے مرتفرق اور اس پر اس فارڈ سٹارڈ ہو جائے گی اچھا تو انشاءاللہ جلد ہی گھجراوالا کے شہری موٹر ویپ سے سفر کر سکیں گے انشاءاللہ 15 کلومیٹر کا روڈ ہے 15-20 کلومیٹر کا روڈ ہے یہ اگر دیکھا جائے آپ سپیڈ میں چیک کیا جائے تو گاڑی اگر پچاس آٹھ کی سپیڈ پہ جائے گی تو کتنی دیر میں ہی سفر زیادہ زیادہ پانچ سات منٹ کا سفر ہو گئی بس بس میکسیم ہم دس منٹ کہہ سکتے ہیں دس منٹ میں ہم لوگ لاہور سیالکورڈ موٹر ویپے چڑھ جائیں گے وہاں سے آپ سیالکورڈ یا لاہور جہاں بھی جانا چاہیں عجید جیسا کہ آپ نے یہاں پر دیکھا کہ بہت تیزی سے کمیداتی کام جاری ہے باری مقدار میں بجری سریعہ اور سیمڈ یہاں پر مجود ہے اور کام میں تیزی لادی گئی ہے کیونکہ بارشوں کی وجہ سے کچھ یہاں پر کام کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن یہاں پر جو پروجیکٹ ڈریکٹر کے مطابق نومبر کے اندر جو ہے گجرہ والا کے شہری اس روڈ پر سفر کریں گے اور یہاں سے بینزی چونگ سے ورنڈو انٹرچینج کا جو سفر ہے وہ آپ گاڑی پر دس سے بارہ منٹ میں بہ آسانی تیہ کر کر جو ہے سیالکورڈ سے لاہور موٹر ویلنک پر یہاں سے آپ بہ آسانی جہاں پر جا سکتے ہیں اور لوگ بہ آسانی جو ہے لاہور کا سفر کر سکیں گے اس ورہ آسانی چند دن پہلے یہاں پر وزیراعلا پجاب نے بھی یہاں کا وزر کیا اور ان کا کہنا تھا کہ اس سے پنتالیس منٹ میں گجرہ والا کے شہری لاہور پہنچ سکے گے اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے گجرہ والا کیس کے پیس کو سبسکرائب کریں